موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده اللذین استفاء اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک اللہ و اشہدو ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حبید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حبید مجید اما بعد ناجنے کے نام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مستقل موضوع کے تحت گفتگو ہوتی ہے اور وہ موضوع ہے نورِ ہدایت یعنی اللہ کے پاک کلام سے کتابِ ہدایت سے ہم ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی غرض سے اور اسی دعا کے ساتھ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے تسلسل کے ساتھ متعلیہ جاری ہے اللہ کے پاک کلام قرآنِ مجید کا اور آج ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں سورة النساء کی آیت نمبر چونتیس سے ناظرین کے نام یہ آیت نمبر چونتیس بڑی ہی اہم آیت ہے ویسے تو یہ جو سورة نساء کا ابتدائی حصہ ہے آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر تنتالیس تک اس کے بارے میں میں کئی دفعہ آپ کے سامنے یہ تعارف رکھ چکا ہوں کہ یہ اللہ کریم نے یہ ابتدائی آیات حسن معاشرت سے متعلق نازل فرمائی یعنی وہ معاشرہ جس کے اندر بہت طرح کی برائیاں تھیں اور اخلاقی اعتبار سے معاشرتی اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے بہت ہی زیادہ گھناؤنے حالات تھے وہاں اللہ تعالی نے ایک ایسی خوبصورت معاشرت تشکیل دینے کے لیے افراد کی تربیت کا انتظام بھی فرمایا اور ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کا احتمام بھی فرمایا لہذا وراست کے حوالے سے اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے یتیموں کے حقوق کے حوالے سے یہ چند پہلو جو خصوصیت کے ساتھ اللہ کریم نے ان آیات کے اندر بیان فرمائے اور اس کے بارے میں احکام ارشاد فرمائے اور پھر خاص طور پہ ناظرین کے نام جو معاشرے کا نظام ہے جس نظام کی بنیاد ایک بنیادی اکائی یعنی خاندان سے بنتی ہے اور خاندان کی اٹھان میہ بیوی کے تعلقات ہیں تو اللہ تعالی نے یہ جو نظام بنایا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا آدم علیہ السلام کے بعد ان کی بیوی حضرت حوالے کو پیدا فرمایا جیسا کہ سورہ نشاء کی پہلی آیت کے اندر اللہ تعالی نے اس کی وضاحت فرما دی اور پھر احادیث کے اندر بھی اس کی وضاحت آتی ہے اور پھر اللہ تعالی نے نسل آگے بڑھانے کا اور خاندان قائم کرنے کا ایک مستقل سلسلہ اللہ تعالی نے بنا دیا جس کی بنیاد نکاح ہے نکاح کے موقع پر جو تعلق بنتا ہے پھر وہ ایک خاندان کی تشکیل کرتا ہے اور اس خاندان سے پھر معاشرے وجود پذیر ہوتے ہیں اور معاشرے پھر ایک بہترین ریاست کی تشکیل میں وہ بنیادی کردار ادا کرتے ہیں لہذا خاندان کو اور خاندانی نظام کو برقرار رکھنا اور اس کے جملہ پہلو جن کا تعلق شر کے ساتھ ہے ان کو دور کرنے کی کوشش کرنا یہ اولین ترجیح ہے اسلام کی اور الدین النصیحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دین ہے ہی خیرخائی کا نام تو جتنے بھی معاشرتی رشتے بنتے ہیں معاشرتی رابطے بنتے ہیں یعنی ایک انسان ایک فرد ایک انڈیویجول جب ایک جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اردگرد جتنے بھی لوگ ہیں جتنے رشتوں کے دائرے بنتے ہیں یا جتنا بھی اس کے اردگرد معاشرے کے دوسرے افراد موجود ہوتے ہیں ان کے ساتھ حقوق و فرائض کا اور ایک تنظیم کا ایسا شاندار تعلق قائم ہوتا ہے جس سے معاشرہ وجود پذیر ہوتا ہے اور حسن معاشرہ تشکیل پاتی ہے یعنی ایک بہترین معاشرہ تشکیل پاتا ہے یہی اسلام کا اور قرآن کا مطمئن نظر ہے کہ لوگ ایک بہترین اور پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کریں ظاہر ہے سالے افراد ہی سالے معاشرے کی تشکیل کر سکتے ہیں ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ افراد کے ہاتھوں میں ہے قوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ جیسے اقبال نے کہا تھا تو افراد درست ہوں گے تو معاشرہ درست ہوگا کیونکہ معاشرے کی بنیادی اکائی فرد ہے اور جیسا کہ میں نے ارز کیا خاندان تشکیل پاتا ہے میاں اور بیوی کے آپس کے تعلق سے جس کا نام نکاح ہے ناظرین اکرام جب ایک خاندان وجود پذیر ہو جاتا ہے یعنی ایک نکاح کے نتیجے میں زوجین ایک خاندان کی تشکیل کرتے ہیں تو وہاں اس خاندان کی تنظیم کا بھی اسلام نے احتمام کیا ہے اور اس کے بارے میں بنیادی تصورات پیش کیا ہے آیت نمبر چونتیس اسی کے لیے بہت ہی اہم ہے خاندان کی تاسیس بنیادی طور پر مرد کے ذمہ ہے مرد کی ذمہ داریاں اس کا دائرہ کار اس کا تعیون کیا گیا ہے عورت کی ذمہ داریاں اس کا دائرہ کار اس کا تعیون کیا گیا ہے تاکہ یہ دونوں مل کر ایک بہترین اور خوبصورت معاشرت کی تشکیل کے لیے ایک خوبصورت خاندان کی تشکیل کریں لہذا آپ فرمایا کہ الرجال و قوامون علی النساء اس پر ناظرین اکرام گزشتہ پروریام میں بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی یعنی اس آیت پر تقریباً نصف آیت پر گفتگو ہو چکی اور جو بقیہ نصف ہے اس پر انشاءاللہ آج تفصیل سے گفتگو ہوگی اور میں نے ارز کیا تھا کہ اس خاندانی نظام میں اور خاندانی تنظیم میں جو اللہ کریم نے قائم فرمائی ہے اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایات عطا فرمائی ہے اس میں اگر کسی مقام پر بھی فساد اور بگاڑ کا اندیشہ ہو تو قرآن اس کے بارے میں واضح ہدایات دیتا ہے اور اتنی تفصیل سے ان حساس تعلقات کی نویت کا اور اس کے بچاؤ کا اور اس کے تحفظ کا بیان دیتا ہے اس کے احکامات دیتا ہے کہ اتنا خیال قرآن نے بنیادی ارکان اسلام کے بارے میں نہیں رکھا اور بنیادی ارکان کے بارے میں اتنی تفصیلی تعلیمات نہیں دیں جتنی خاندانی معاشرت کے لیے اور زوجین کے تعلقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے تفصیلات بیان فرمائی ہیں فرمایا الرجال و قوامون علی النساء دیکھیں جب یہ خاندان کی تحصیص ہوگی تو جو رجال ہیں یعنی مرد وہ عورتوں کے اوپر حکمران ہوں گے نگران وہ ہوں گے عوام وہ ہوں گے اس گھر کو قائم رکھنے کے ذمہ دار مرد ہوں گے اس کی دو وجوہات اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دی فرمایا بما فضل اللہ بعدہم علا بعد ایک تو وہبی بات ہے گوڈ گفٹڈ بات ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے حاصل ہونے والی وہ فطری صلاحیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مرد کو قدر زیادہ دی ہیں عورت کا چونکہ دائرہ کار اور ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے عورت کے دائرہ کار کو کے مطابق اس کو صلاحیتیں اور اس کو اس طرح کی فطرت اور نفسیات عطا فرمائی ہیں اور مرد کے دائرہ کار اور اس کی جمعہ داریوں سے مطالق اس کو اللہ تعالیٰ نے نفسیات اور اس کی فطرت عطا فرمائی ہے لہذا فرمایا کہ ایک تو بما فضل اللہ باعدہم علا بعد کہ ایک تو فضیلت اور فوقیت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واہبی طور پر مرد کا سٹرکچر فیزیکل سٹرکچر اور منٹل سٹیٹس اور طرح کا بنایا ہے عورت کا جو فیزیکل سٹرکچر ہے اور اس کا منٹل سٹیٹس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے مرد سے اور وہ اس کے دائرہ کار کو سوٹ کرتا ہے وہ اس کے دائرہ کار کو سوٹ کرتا ہے نمبر ون تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تاسیز کا ذمہ دار بنایا ہے اس کے بارے میں تفصیلات ذکر ہو چکی گزشتہ پروریام کے اندر وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ اور دوسری وجہ یہ جس کا تعلق قسم کے ساتھ ہے محنت کے ساتھ ہے کہ مرد محنت کرتا ہے اور واہر سے کما کر لاتا ہے اور وہ مال خرچ کرتا ہے وَبِمَا أَنفَقُوا اور وہ جو اس سبب سے بھی جو مال خرچ کیا انہوں نے مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ جو اپنے مال سے وہ خرچ کرتے ہیں اور کہاں کہاں مرد خرچ کرتا ہے ناظرین کے نام نکاح کے اوپر جتنے اخراجات آتے ہیں وہ سارے کے سارے بنیادی طور پر مرد کے ذمہ ہیں اور اس کے بعد بھی گھر کا جو نفتہ ہے نان و نفتہ جس کو ہم کہتے ہیں یا اس بنیادی یونٹ یعنی جس کا نام خاندان ہے اس کی معاشی کفالت کی سارے ذمہ داری مرد کے اوپر ہے عورت کے اوپر ذمہ ذرہ بھر بھی نہیں ہے عورت اگر قطعن کوئی کام نہ کرے یعنی گھر سے باہر نہ نکلے اور معاشی سرگرمی میں اور معاشی جدوجہد میں قطعن حصہ نہ لے تو اس کے اوپر قطعن کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کی ذمہ داری مرد کے ذمہ ہے اس کی کفالت کی ذمہ داری مرد کو دی گئی ہے اور مرد کو اس کی کفالت کا ذمہ دار بنایا گیا ہے تو پھر جب سب کچھ باہر کی تگو دو اور جدوجہد سرگرمی اور معاشی معاملات سارے مرد نے دیکھنے ہیں اور گھر کی تاسیز کا ذمہ دار بھی وہ ہے گھر کی ضروریات پوری کرنے کا ذمہ دار بھی وہ ہے تو پھر عورت نے کیا کرنا ہے تو عورت کے بارے میں فرمایا فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِذَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَّا حَافِذَ اللَّهُ عورتیں جو ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نیک پاک پاکیزہ عورتیں وہ ہیں قانتات جو فرمبردار ہیں یعنی ان کے ذمہ فرمبرداری رکھی گئی ہے کیونکہ عورت کی فطرت کے اندر اللہ تعالی نے اقدام نہیں رکھا بلکہ گریز رکھا ہے لہذا اقدامی فطرت اور کسی چیز کو سٹیپ فارورڈ کرنے کی فطرت اللہ تعالی نے مرد کی رکھی ہے عورت کے اندر بنیادی طور پر جو فطرت ہے وہ سٹیپ بیک کرنے کی ہے گریز کی فطرت ہے یوں اللہ تعالی نے اس کو قمران بنایا ہے جس کو اقدام کی فطرت دی ہے اور جس کو گریز کی فطرت دی ہے اس کو یعنی سبمشن نیچر دے کر اس کی ذمہ بھی یہی لگایا ہے کہ وہ سبمٹ کرے اور وہ قانتات فرمبرداری کرے اس کی فرمبرداری کی تفصیلات کیا ہیں اس کے بارے میں بھی بات ہو چکی ناظرین کے نام حافظات للغیب بما حافظ اللہ اور وہ حفاظت کرنی والیاں ہوں جس کی حفاظت اس چیز کی جس کی حفاظت کا ذمہ دار اللہ نے ان کو بنایا ہے یعنی مرد جب گھر پہ نہیں ہوتا تو مرد کی غیر موجودگی میں عورتیں چونکہ ان کے گھر ان کا دائرہ کار گھر ہے اور وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنْنَا جیسے سورہ حضاب کے اندر فرمایا تو گھر کے جملہ معاملات کی نگرانی ان کی حفاظت اس کا ذمہ دار اللہ تعالی نے عورت کو بنایا ہے ظاہر ہے ہر ایک کا ایک اپنا ایریا ہے ایریا آف جیورسڈکشن ہے مرد کا ایریا آف جیورسڈکشن اور ہے عورت کا ایریا آف جیورسڈکشن اور ہے لیکن گھر کا سسٹم چلانے کے لیے حکمران مرد کو بنایا گیا ہے اب ناظرین اکرام ایک طرف ماں ہے ایک طرف باپ ہے ظاہر ہے جب اولاد ہو جاتی ہے تو یہ یونٹ آگے یعنی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس یونٹ کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے خاندان ایکسپینڈ کرتا ہے تو اب وہ میہ بیوی جو پہلے میہ بیوی تھے تو وہ ان کی ایک حیثیت ایڈ ہو جاتی ہے پہلے وہ صرف میہ بیوی ہوتے ہیں اب وہ ماں باپ بھی بن جاتے ہیں اب اولاد کے ساتھ بھی ان کا انٹریکشن ہوتا ہے اور اولاد کو بھی احکام دے دیئے کہ تم نے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے تو ماں باپ دونوں کا ہی بہت مرتبہ رکھ دیا بہت مقام و مرتبہ رکھ دیا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ معاشرتی حقوق میں سب سے بڑا کوئی مقام و مرتبہ اگر ہے تو وہ ماں اور باپ کا ہے اچھا لیکن اس میں ناظرین اکرام ماں اور باپ کے حق میں ہم افرات و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات سمجھنے میں کنفیوین کا شکار ہو جاتے ہیں ماں اور باپ میں سے کس کا حق زیادہ ہے ماں کا حق زیادہ ہے کہ باپ کا حق زیادہ ہے اس کے بارے میں عام طور پر عوام الناس میں کنفیوین پایا جاتا ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی صحابی نے پوچھا تھا کہ من احق بحسن صحابتی کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا امک اس نے دوبارہ پوچھا ثمہ من آپ نے فرمایا امک تیسی دفعہ اس نے پھر پوچھا ثمہ من آپ نے فرمایا امک تین دفعہ آپ نے یہی فرمایا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے پھر پوچھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمایا چوتھی دفعہ ثمہ ابوک پھر تیرا باپ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فہمایا تم مادناکہ تم مادناکہ تم مادناکہ یعنی پھر اس کے بعد جو قریب ہے پھر اس کے بعد جو قریب ہے پھر اس کے بعد جو قریب ہے یعنی معاشرت کا دائرہ جس قدر وسیع ہوتا چلا جاتا ہے حقوق اور فرائض یہ پھیلتے چل جاتے ہیں اور سب سے اولین جو حق ہے وہ ماں کا ہے حسن سلوک کے اتبار سے یہاں سے وہ کنفیئن کریئٹ ہوتا ہے کہ اگر ماں کا سب سے زیادہ حق ہے تو باپ کا حق شاید ماں سے کم ہے ایسا ہرگز نہیں ہے یہ صرف سمجھنے میں غلط فہمی کی بات ہے سمجھنے کی غلطی کی بات ہے ناظرین کرام اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کا حق دار سب سے زیادہ ماں کو قرار دیا ہے لیکن اطاعت کے اتبار سے سب سے پہلا حق اولین حق وہ ماں کا نہیں بلکہ باپ کا ہے ویسے تو دونوں پیرنٹس کا ہے دونوں کو دونوں کی اپنے اطاعت کرنی ہے اور دونوں کے بارے میں آہ عام طور پر مشترکہ احکام ہیں لیکن اگر پیرنٹس میں سے والدین میں سے باپ اور ماں کو الگ الگ کر کے دیکھا جائے تو ناظرین کرام ماں کے حقوق اللہ نے حسن سلوک کے اتبار سے اولین رکھے ہیں اور باپ کا اطاعت کے اتبار سے اولین ہیں اس لیے کہ خاندان کا نظام اس طرح سے چلتا ہے ظاہر ہے اگر بچے جو ہیں وہ اطاعت کے اتبار سے ماں اور باپ دونوں کے بارے میں یکساں وہ حکم دیے گئے ہوں تو بچے تو کنفیوز ہو جائیں گے اس صورت میں اگر ماں اور باپ میں آپس میں اختلاف ہو جائے لہٰذا گھر کی تاسیز کا ذمہ دار بھی باپ ہے اولاد کو اطاعت کی جو اولین جو تربیت دی گئی اور حکم دیا گیا اور تعلیم دی گئی وہ باپ کی دی گئی ماں کی اطاعت بھی کرنی ہے باپ کی اطاعت بھی کرنی ہے لیکن ان دونوں میں اگر اختلاف ہو تو باپ کی اطاعت کرنی ہے حسن سلوک کے اطبار سے سب سے زیادہ حق دار ماں ہے اور اطاعت کے اطبار سے سب سے زیادہ حق دار وہ باپ ہے لہذا یہ ایک سسٹم اللہ تعالی نے دیا گھر کے نظام کو چلانے کے لیے ایک خاندانی نظام جس کو آپ کہتے ہیں جس کو آپ آئیلی نظام کہتے ہیں اور اس آئیلی نظام کے اندر ظاہر ہے جب کبھی فساد اور بگاڑ ہوگا تو پھر کیا کرنا ہے سسٹم اور تنظیم تو اللہ تعالی نے بتا دی تو وہ جو بگاڑ کی صورت میں ہے وہ بھی یہاں پہ ارشاد فرما دیا کہ واللاتی تخافون نشودہن فعیدوہن وہ خواتین جن کی طرف سے آپ کو یہ خطرہ ہو اور یہ خدشہ پیدا ہو جائے کہ وہ آپ کے خلاف بغاوت کر دیتی ہیں نافرمانی پر اتر آتی ہیں اور جبکہ ان کی جو اصل حیثیت ہے وہ تو قانتات کی فرمبرداری کی ہے اور ظاہر ہے کہ جب وہ سبارڈینیٹ ہونے کی حیثیت تھے اور ماتحت ہونے کی حیثیت تھے گھر کے نظام میں ممد و معامن ہوگی تو گھر کا نظام زیادہ خوش اسلوبی سے چلے گا اور اگر وہ بھی خود حکمران بننا چاہے تو اور اپنے شوہر کے سامنے وہ بغاوت علم بغاوت بلند کر دے اس کو ناظرین کرام عربی میں نشوز کہتے ہیں اور نشوز عربی میں بلند ہو جانا بلند جگہ کو نشوز کہتے ہیں اور اٹھ کے کھڑے ہو جانے کو کہتے ہیں اور قرآن نے یہاں پہ جو نشوز فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بغاوت پر اتر آئے بغاوت پر اتر آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیرے سے جو اپنا شوہر ہے اس کی فرمابرداری سے دست بردار ہو جائے کہ میں نے تیری فرمابرداری نہیں کرنی یا تو تیرے اوپر حکومت کرنی ہے یا کم از کم حکومت اگر تیرے اوپر نہیں بھی میں کر سکتی تو میں تیرے ساتھ ایکو لیول پہ بات کروں گی میں کبھی بھی تیری فرمابرداری قبول نہیں کرتی تو یہ ہے وہ صورتحال جس کو قرآن نے نشوز کہا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو جائے فاعدوہنہ تو سب سے پہلا سٹیپ یہ لینا ہے کہ ان کو سمجھانا ہے آخر خیرخائی کا تعلق ہے آخر محبت کا تعلق ہے تو اس کو نصیحت کریں فاعدوہنہ ان کو وعظ کریں ناظرین کے نام وعظ وہ نصیحت ہوتی ہے جس کے اندر خیرخائی شامل ہوتی ہے نصیحت کہتے ہی اس کو ہیں جس کے اندر خیرخائی شامل ہوتی ہے نصیحت نام ہی خیرخائی کا ہے تو سب سے پہلے اس طرح سے سمجھانا ہے کہ دیکھو تمہارا اور میرا گھر ایک ہے ہم دونوں ایک یونٹ کی تشکیل کر رہے ہیں اور اگر ہم آپس میں اس طرح سے مختلف ہی ہوں گے یا ایک درستے کے خلاف اس طرح سے بغاوت کریں گے نافرمانی اور سرکشی کا رویہ رکھیں گے تو اس سے ہمارا یہ خاندان جو ہے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائے گا سب سے پہلے اس کو سمدردی سے خیرخائی سے پیار سے محبت سے سمجھایا جائے یہ پہلا سٹیپ ہے اگر اس دی گئی تنظیم میں جو اللہ نے اس خاندان کی تنظیم کا تصور دیا ہے اس میں اگر کوئی رکاوت ڈالتے ہوئے عورت اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور بغاوت پر آمادہ ہو جاتی ہے تو پھر پہلا سٹیپ ہے اس کو سمجھایا جائے دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ وَحَجُرُوْهُنَّ فِي الْمَدَوَاجَعِ اگر وہ نہیں مانتی نصیحت سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتی ہیں اور حالات نہیں سدھرتے تو دوسرا سٹیپ قرآن نے کہا ہے کہ وَحَجُرُوْهُنَّ فِي الْمَدَوَاجَعِ ان کو پھر ان سے بستر الگ کر لیں ان کو چھوڑ دیں بستر میں یعنی بیڈروم آپ الگ کر لیں اور اس سے کم از کم ان کو تنبیح ہونے کے لیے تنبیح کرنے کے لیے کہ آپ ان سے ایک ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ اب ہم الگ الگ بیڈروم میں سویا کریں گے اور یہ ان سے الگ ہو کے ایک طرح کی تنبیح کرتا ہے مرد کہ تم فرمبرداری پر واپس آ جاؤ تو ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں یہ نصیحت سے اگلا سٹیپ ہے اس دوسرے سٹیپ کے بعد ناظرین اکرام یہ جو مارکت الارا حکم ہے قرآن کا جس کے بارے میں بہت سارا اس کو سمجھنے میں بہت سارا افرات و تفریر سے کام لیا گیا ہے وہ ہے وَوْرِبُوْهُنَّا کہ پھر ان کو مارو یعنی تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ ان کو مارو اب ظاہر ہے وہ سمجھ نہیں رہی وہ بغاوت پر اتر آئی ہیں تو اب اس پر جو ہے قرآن یہ اجازت دیتا ہے کہ تم ان کو مارو ناظرین اکرام یہی وہ اجازت ہے جس سے بہت ہی ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور بہت سارے مرد قرآن کے اس حکم کو اپنا استحقاق سمجھتے ہوئے وہ خواتین کی مار پیٹ کو درست اور جائز قرار دیتے ہیں میں نے گزشتہ پروریام کے اختتام پر یہ بات ارز کی تھی کہ یہ متلق اجازت ہرگز نہیں ہے یہ جس طرح سے اس کو سمجھا گیا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو مار سکتا ہے شوہر اپنی بیوی کو مار سکتا ہے یہ قطعن اس کا مطلب نہیں ہے یہ بڑی ہی سپیسفک حالت میں خاص سیچویشن میں خاص اجازت دی گئی ہے اور اس کا تعلق نشوز کے ساتھ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نشوز کیا ہے ناظرین اکرام نشوز جیسے میں نے پہلے ارز کیا نشوز کا کھڑا ہو جانا یعنی بغاوت پر آمادہ ہو جانا اور یہ بغاوت پر آمادہ ہونا یعنی چھوٹے چھوٹے کاموں میں نافرمانی کرنا کھانا وقت پہ نہیں دیا پانی نہیں پلایا بستر نہیں بچھایا یہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں کوئی اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو گئی تو یہ نافرمانی نشوز نہیں ہے نشوز بڑی ہی سپیسفک نافرمانی ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ عورت مرد کے خلاف بغاوت کر دے علم بغاوت بلند کر دے کہ میں تیری فرمبرداری نہیں کرتی اب ظاہر ہے وہ فرمبرداری نہیں کرتی تو سسٹم نہیں چلے گا چھوٹی موٹی غلطی اگر ہو جاتی ہے یا چھوٹے موٹے معاملات میں ناراضگی سے بھی اگر عورت جو ہے وہ خامند کی فرمبرداری نہیں کرتی تو خامند کے پاس مارنے کا قطعن کوئی اختیار نہیں یہ بات جو میں ارز کر رہا ہوں ناظرین کرام کہ قطعن کوئی اختیار نہیں ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیچوئیشن کی بھی وضاحت فرمائی نشوز کی بھی وضاحت فرمائی کہ نشوز کیا ہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضربوہنہ کی بھی وضاحت فرمائی اور پھر قرآن کی جو اس آیت کے جو اگلے الفاظ ہیں وہ خود یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ اگر وہ آپ کی بات اگر وہ اطاعت میں ہوں فین اطاعناکم اگر وہ عمومی طور پر اطاعت کے اندر ہیں اطاعت کر رہی ہیں فرمبرداری کر رہی ہیں حکم مان رہی ہیں فلا تبغو علیہنہ سبیلا تو خامخا ان کو مارنے کے لیے راستے نہ تلاش کرتے پھر ہو بہانے نہ تلاش کرتے پھر ہو کہ تھوڑا سا جناب بھنڈیا مزے کی نہیں پکی تو آپ اس کی پٹائی شروع کر دیں یا آپ کی وقت پہ آپ کو کھانا نہیں ملا تو آپ اس کی پٹائی شروع کر دیں یا پھر آپ چھوٹی موٹی نافرمانی وہ بلکل اگرچہ وہ کہہ بھی دے مجھ سے تمہارے کپڑے تیار نہیں ہوتے میں یہ اس وقت یہ نہیں کر سکتی تو بھی یہ نافرمانی نشوذ میں نہیں آتی یہ تو اس موقع پر کسی بھی شوہر کو بیوی کو مارنے کا اختیار ہرگز نہیں ہے کس بات پر اختیار ہے ناجنے کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نشوذ سے کیا مراد ہے اور مارنے سے کیا مراد ہے ناجنے کرام میں ایک حدیث ہے جس کے تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور یہ حدیث مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے ابو دعوض شریف کے اندر بھی موجود ہے نسائی شریف کے اندر بھی موجود ہے ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے یعنی چار کتابوں کے اندر اس کے حوالہ جات موجود ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریف کے اندر بھی اس کی اس کی اصل موجود ہے یعنی الفاظ کے اختلاف کے ساتھ وہاں بھی موجود ہے یہ موقع ہے خطبہ حجت الودا کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے اور آخری حج میں خطبہ ارشاد فرمایا تو اس میں آپ نے فرمایا ایک بات آپ نے یہ ارشاد فرمایی فتق اللہ فی النساء کہ لوگوں تم عورتوں کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ اللہ سے ڈرا کرو فتق اللہ پس ڈرتے رہو اللہ سے فی نساء خواتین کے معاملے میں یعنی ایسا نہ ہو کہ تم خواتین کے معاملے میں اپنے اللہ کو ناراض کر بیٹھو یا پھر تم اللہ کی خوشنودی سے ہاتھ دھو بیٹھو یعنی عورتوں کے ساتھ تم کو ایسا سلوک کرو جس سے اللہ ناراض ہو جائے یا اللہ کی خوشنودی تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے لہذا فتق اللہ فی النساء عورتوں کے بارے میں تم اللہ کی ناراضگی سے بچو اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرو فانکم اخذتموہن بی امان اللہ اللہ اکبر وہ جو تمہارے پاس آئی ہیں نا بیچاریاں یہ اصل میں اللہ کی حفاظت میں تمہارے سپرد کی گئی ہیں فانکم اخذتموہن پس بے شک تم نے ان کو لیا ہے تم تم نے ان کو حاصل کیا ہے تمہارے پاس وہ کیسے آئی ہیں بی امان اللہ اللہ کے نام پر اور اللہ کی حفاظت میں تمہارے سپرد کی گئی ہیں یعنی نکاح پڑھا گیا ہے اللہ کے نام پر تمہارے سپرد کی گئی ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہاری غلام بن گئی ہیں ان کو اللہ کے نام پر تمہاری حفاظت میں دیا گیا ہے وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَتِ اللَّهِ سبحان اللہ اور تمہیں جو زوجیت کے حقوق حاصل ہوئے ہیں یہ بھی اللہ کے نام پر حاصل ہوئے ہیں بِكَلِمَتِ اللَّهِ اللہ کے نام پر اللہ کے کلام پر تمہیں یہ ان کے اوپر حقوق حاصل ہوئے ہیں وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّا ہاں یہ تو تمہارا حق ان کے اوپر ہے أَلَّا يُؤْتِئِنَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَحُنْهُ اب یہ سمجھ لیجئے کہ نشوز سے کیا مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں کہ تمہارے پاس یہ اختیار ہے عَلَيْهِنَّا ان کے اوپر کہ وہ کسی بھی ایسے فرد کو اب تمہارے بستر پر نہ آنے دیں جس کو تم پسند نہیں کرتے کیا مطلب کہ آدمی گھر تو نہیں ہوتا ہر وقت آدمی تو اپنے کام کاج کے لیے باہر نکلتا ہے عورت اگر گھر میں کسی غیر مرد کو بٹھا لے اور غیر مرد کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے دے یا گھر آنے کی اجازت دے دے تو یہ ہے وہ یعنی بے حیائی پر اتر آئے تو یہ ہے وہ صورتحال جس کو قرآن نے نشوز قرار دیا ہے کیونکہ آگے فرمایا کہ فَإِن فَعَلْنَ ذَلِكَ اگر وہ یہ کرنا شروع کر دے یہ تو تمہارا حق ہے اور مرد کا حق ہے کہ عورت گھر میں کسی کو نہ آنے دے اس لیے کہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت بھی اس کی ذمہ داری ہے مرد کی فرمبرداری بھی اس کی ذمہ داری ہے اور عورت کے لیے تو اللہ کریم نے یہ پیکچ دیا ہے بڑا شاندار کہ کوئی عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہے اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے تو وہ سیدھی جنت میں گئی اور قیامت کے دن جس جنت کے جس دروازے سے جاہے وہ داخل ہو جائے اللہ اکبر یعنی بنیادی جو ارکان اسلام ہے ان کی پابندی کرتی ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنی خامت کی فرمبرداری کرتی ہے تو اس کے لیے بڑا شاندار اوپن پیکج ہے اور وہ فرمبرداری تو کرتی ہے لیکن چھوٹے موٹے کاموں میں اگر نافرمانی ہو جائے تو اس پر مارنا قطع جائز نہیں ہے فرمارا ہے اب اس کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں کہ اگر وہ کسی ایسے فرد کو کسی ایسے مرد کو اپنے بستر پر بلالیں تمہارے بستر پر بلالیں کہ تمہارا یہ حق ہے کہ بیوی کسی بھی ایسے مرد کو اپنے بستر پر نہ بلائے اور نہ آنے دے نہ اجازت دے جس سے جو تمہیں پسند نہیں ہے ظاہر ہے مرد کا پسند کرتا ہے کہ گھر کے اندر کوئی غیر مرد آئے تو گویا بے حیائی کا ارتکاب نہ کرے تو اگر وہ ایسا کرے فَإِن فَعَلْنَا ذَالِكَ اگر وہ ایسا کرے یعنی بے حیائی کا ارتکاب کرے گھر میں کسی غیر مرد کو آنے کی اجازت دے فَضْرِبُهُنَّا تو پھر ان کو مارنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن نے جو فرمایا کہ ایسی عورت جس سے تم نافرمانی اور بغاوت کا خدشہ محسوس کرو تو اس کو پہلے سمجھاؤ اور پھر اس سے ترکے تعلق کرلو اور پھر اس کے بعد اس کو مارو تو مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ وہ عورت ہے جو ایسی بے حیائی پر اتر آئے کہ وہ خامن کی کسی بات کو خاطر میں نہ لائے اور کسی غیر مرد کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی کوشش کرے اور یہاں تک کہ اس کو اپنے گھر آنے کی اجازت دے دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرمارے فَإِن فَعَلْنَا ذَلِكَ اگر وہ یہ کرے تو فَضْرِبُهُنَّا پھر تم ان کو مارو اور مارنا کیا ہے فرمایا ضربا غیر مبرحل ایسی ضرب مارنی ہے ضربا ایک ضرب لگانی ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ پھینٹی لگا دی نہیں ہم نے اس کا مطلب سمجھا پھینٹی لگا دینا قطنی اجازت نہیں ہے ایک تو واحد بغاوت کی صورت ہے اور بغاوت کی صورت بےہیائی ہے نشود سے مراد بےہیائی ہے اس واحد صورت میں مارنے کی اجازت ہے اور مارنے کی اجازت بھی کیا ہے وہ پھینٹی لگانے کی اجازت نہیں ہے بلکہ اجازت کیا ہے ضربا غیر مبرحل ایسی کوئی ایک ضرب لگا دے غیر مبرحل جو زخم لگانے والی نہ ہو نشان چھوڑنے والی نہ ہو یعنی بغیر نشان چھوڑے وہ ضرب لگے اس کے علاوہ کچھ نہیں تم کر سکتے اگرچہ وہ یہ بےہیائی کا ارتکاب کر بیٹھیں تو بھی تمہارے ذمہ ہیں ان کا لباس بھی اور ان کا کھانا بھی بالمعروف جو معروف طریقے سے یہ تمہارے ذمہ ہیں یعنی مرد کو ذمہ دار بنایا گیا ہے وہی جو اللہ تعالیٰ فرمایا وہ جو مال خرچ کرتے ہیں ایک تو فطری صلحیت اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی ہے اور دوسرا وہ مال خرچ کرتے ہیں پیسے کم آکے لاتے ہیں اب بی بی کو کھلاتے ہیں اور وہ گھر کے نان نفقے کا بندوبست کرتے ہیں اولاد کے اخراجات کا بندوبست کرتے ہیں لہٰذا گھر کی تحصیص کا ذمہ دار اور نگران اور حکمران وہ مرد ہے عورت حکمران بننے کی کوشش نہ کرے جب عورت حکمران بننے کی کوشش کرتی ہے اور اپنے بندے کو اپنے شوہر کو غلام بنانے کی کوشش کرتی ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ خود رسوہ ہوتی ہے بلکہ خاندان کا نظام بگڑتا ہے اور اس نظام کو بچانے کے لیے قرآن ہدایات دے رہا ہے کہ چھوٹی موٹی غلطی پر مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے چھوٹی موٹی غلطی پر ویسے ہی چھوڑ دے چھوٹی موٹی غلطی پر مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے صرف ایک غلطی پر اجازت ہے نشوز اور وہ کیا ہے وہ بغاوت کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما دی ناظرین کرام یہی اسی موقع کی ایک اور روایت جو ترمیزی شریف کے اندر موجود ہے اس کے جو راوی ہیں عمر بن الاحوس ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا وستوسو بالنساء خیرہ کہ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں عورتوں کے بارے میں خیر اور بھرائی کی ہمیشہ ان کے بارے میں یعنی تاقیدی حکم اللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ ان کے خیر خائی کرو اور یہ تاقیدی حکم میں تمہیں دے رہا ہوں کہ ان کے بارے میں ہمیشہ بھرائی کا سلوک کرو فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ سبحان اللہ یہ بیچاری ان کو کیوں مارتے ہو ان کو کیوں پھینٹی لگاتے ہو ان کے ساتھ ان کو مارنا یا ان کے ساتھ بد سلوکی کرنا تمہیں کس نے کہا کرو فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ وہ بیچاریاں تمہارے گھر آگئی ہیں اب تمہاری قیدی بن کے رہ رہی ہیں یعنی تمہارے پاس تمہارے راجدہانی بن کے تمہاری ماتحت بن کے رہ رہی ہیں اب ان کو مارنا بیوی کو مارنا کو بہدری اس کو کیوں مارتے ہو ان کے بارے میں ہمیشہ بھرائی کرو یعنی وہ دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فَمَایا خیرکم خیرکم لے آلی تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین ہے اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے ہم آج اس شخص کو جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہو ہم اس کو ایسے ایسے ناموں سے پکارتے ہیں جیسے وہ کوئی معاشرے کے اندر کوئی غلط کام کر رہا ہو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مرد ہی نہیں ہے جو بیوی کے اوپر اپنا روب نہیں ڈالتا حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں جو اس کائنات کے بہترین انسان ہے اور کامل ترین انسان ہے اور اشرف ترین انسان ہے اور ساری مخلوقات میں اللہ تعالی کے بعد اس ساری کائنات کی بزرگ ترین ہستی ہیں وہ فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لے آلی وَأَنَا خیرکم لے آلی تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی اہل خانہ کے ساتھ بہترین ہے وہ فرماتے ہیں اَنَا خیرکم لے آلی میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو اور سب سے زیادہ بھلائی کرتا ہوں یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیت فرمارے ہیں اَلَا وَاسْتَوْسُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرَا عورتوں کے بارے ہیں ہمیشہ چھس لوک کیا کرو فَإِنَّمَا هُنَّ عَمَانٌ عِنْدَكُمْ وہ ان کا کیا قصور ہے بیچاریوں کا وہ تمہارے پاس آگئی ہیں تمہارے گھر میں تمہاری ماتہت ہیں لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْعًا تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے ان کو مارنے کا ان کو غلام بنانے کا ان کے خامخواہ بدسلوکی کرنے کا قطعا کوئی اختیار نہیں ہے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے وضاحت کے ساتھ فرما دیا لَيْسَ تَمْلَكُونَ مِنْهُنَّ شَيْعًا تمہارے پاس قطعا کوئی اختیار نہیں ہے غیر ذالکہ اس کے علاوہ اِلَّا مَگر ہاں ایک اختیار ہے کس بات کا اَنْ يَعْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ اب وہی بات جو دیگر الفاظ میں اوپر فرمائی تھی دوسری حدیث میں یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ کے ساتھ فرما دی اِلَّا اَنْ يَعْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ہاں اگر وہ کھلے بے حیائی پر اتر آئے اور فاہشہ ناظرینی کرام فاہش یا فہش اس کا جو مادہ ہے فاہاشین اس کو اگر لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ حدود کروس کرنے کے معنوں میں آتا ہے حد سے باہر نکلنے کے معنوں میں آتا ہے ہم اس کو بے حیائی اس لیے کہتے ہیں کہ حیاء حد کے اندر رہنے کا نام ہے اور فاہشہ حد سے باہر نکل جانے کا نام ہے تو فرمایا کہ بے فاحشتی مبینہ اگر وہ واضح طور پر حدود کروس کرنے لگیں اور ایسی کھلی بے حیائی پر اتر آئیں یعنی نشوز کا معنی کھلی بے حیائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرما رہے تو فرمایا کہ اگر وہ اس طرح کی کھلی بے حیائی پر اتر آئیں فَإِن فَعَلْنَا اللَّهُ أَكْبَر اگر وہ یہ کام کریں یعنی کیا کھلی بے حیائی کا ارتکام کریں فَحْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعَ پھر یہ سٹیپ لینے ہیں گویا نشوز سے مراد کھلی بے حیائی ہے یعنی وہی بات جو آیت نمبر چونتیس کے اندر اللہ کریم نے فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ قرآن کہتا ہے جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ اور قرآن کہتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ہم نے ڈائریکٹ مخلوق کو نہیں دیا ہم نے یہ ذکر آپ پر نازل کیا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ لوگوں کے اوپر واضح کر دیں واضح فرما دیں کہ ان کے اوپر کیا نازل کیا ہے اللہ نے لہذا کسی حکم کی وضاحت کیا ہے کسی حکم کا کیا مطلب ہے وہ کون فرمائے گا کون بتائے گا اس کی وضاحت کون کرے گا اس کی وضاحت کریں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ نشوز فاحشہ مبینہ کو کہتے ہیں کہ اگر عورت کھلی بے ہیائی پر اترے تو پھر یہ سٹیپ ہے ایسا نہیں ہے کہ کھانا نہیں پکڑتا یا آپ کی کوئی چھوٹی موٹی بات کوئی آپس میں اختلاف ہو گیا کہ میں نے کہا تھا میرے کپڑے استری کر دو اس نے کپڑے استری نہیں کیے یہ کام روٹین میٹر میں جتنی مرضی نافرمانی ہو جائے کوئی معاملہ کبھی کسی وقت طبیعت کیسی ہوتی ہے کبھی کسی وقت کیسی طبیعت ہوتی ہے عورتوں کے یہ حکم ہے کہ کانتا تم نے فرما برداری کرنی البتہ جو سرے سے بغاوت پر ہی اتر آئے وَاللَّا تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ آپ ان کے چالچلن دیکھیں کہ یہ تو بے ہیائی کی طرف جا رہی ہے تو پہلے اس کو سمجھائیں کہ برا راستہ ہے نہ جاؤ اگر وہ نہیں سمجھتی تو پھر اس کا ترک تعلق کر دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فائن فعلنا اگر وہ یہ بات کریں فَاجُرُوحُنَّ فِي الْمَدَاجِ تو سب سے پہلے ترک تعلق کرو ان سے بستر الگ کرو بیڈروم الگ کرو وہی بات جو اللہ کریم نے وہاں فرمائی یعنی یہ سٹیپ کب لینا ہے جب فاہشہ مبینہ آپ دیکھیں ان سے مَدْرِبُوْنَّ دَرْبَنْ غَيْرَ مُبَرْرَح فرمائے اس کو ایسی مار ماریں دربا غیر مبرح یا غیر مبرح کہ ایسی مار جس سے زخم نہ لگے نشان نہ چھوڑے غیر مبرح اب یہ عجیب استلحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی سبحان اللہ دربا ایک دفعہ مارنا ہے کتنی مار دربا دربا کا مطلب تھا ایک مار غیر مبرح ایسی جو زخم اور نشان نہ چھوڑے اب آپ اندازہ کریں کہ خواتین کے تو اللہ نے جسم اتنے نرم بنائے ہوئے اتنے سوفٹ ہوتے ہیں کہ اس کو پہ ایک تھپڑ لگا دے تو نشان پڑ جاتا ہے تو کیسی مار ہے کہ جس پہ نشان بھی نہ پڑے مارنا بھی صرف اس وقت ہے کہ اگر بے ہیائی کی مرتقب ہوں اس کے علاوہ قطعن کوئی اجازت نہیں ہے یہ جو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے اور خاص طور پر وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور پھر بیویوں کو مارنا جائز سمجھتے ہیں اور وہ صرف قرآن کی اس آیت سے یا اس لفظ سے وہ غلط مفہوم لے کر اس کو اپنا استحقاق سمجھتے ہیں بیویوں کو مارنا یہ بالکل غلط مفہوم ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرما دی کہ نشوز کا معنی بغاوت ہے لفظی مطور پر بھی نشوز کا معنی بغاوت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس سے مراد کسی غیر مد سے تعلقات قائم کرنا یا کھلی بے حیائی کرنا ہے تو پھر آپ اس کو سمجھائیں اور نہیں سمجھتی تو پھر ایک ہلکی مار ماریں کہ جو نشان نہ چھوڑے ناظرین کرام یہ جو میں ارز کر رہا تھا کہ یہ جو ہے مار دربن غیرہ مبرح کہ نشان نہ چھوڑنے والی مار یہ کیا ہو سکتی ہے آپ چھوٹا سا تھپڑ ماریں ہلکا سا تو نشان پڑ جاتا ہے تو نشان بھی نہ پڑے مار بھی مار نہیں ہے تو وہ کون سی مار ہوگی تو اس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے امام کرتبی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی شخص نے آکی ابن عباس سے پوچھا کہ حضرت عطا بن نبی رباح نے رحمت اللہ علیہ جو بڑے ہی جلیل و قدر تابع ہیں انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو حبر الامہ ہیں جن کو خطاب دیا گیا امت کے عالم جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ پھیرا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ مفقیہ فی الدین اللہ اس ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما دے تو مفسر قرآن ہیں اور دین کی سمجھ حاصل کرنے والے یہ امت کے علماء میں سے عالم ہیں حبر الامہ پوری امت کے سب سے بڑے عالم ہیں حضرت ابن عباس ان سے پوچھا امام خرطبی لکھتے ہیں کہ ان سے پوچھا عطا بن نبی رباہ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا استعلاح استعمال فرمائی ہے کہ ایسی مار مارو جو نشان نہ چھوڑے وہ کیا مار ہوتی کہ جو نشان نہ چھوڑے سبحان اللہ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امام خرطبی نے لکھا ہے کہ بس سواک ضربن بس سفاک وہ مار مارنا ایک دفعہ مارنا مسواک کے ساتھ اندازہ کیجئے ناظرین اکرام اتنی سی مسواک ہوتی ہے اور اس مسواک کو اگر ایک طرف سے پکڑ کے آپ جتنا بھی زور سے ماریں کتنی کو مار پڑتی ہے کتنا کو اس کا نشان پڑتا ہے کتنی کو وہ مار ہوگی مسواک کے ساتھ ایک مار مارنا یہ ہے وضربو حنہ اس کی وضاحت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی جو بھی اس وقت کرنی ہے یہ مار بھی اس وقت مارنی ہے اگر ان سے بے حیائی کا ارتکاب دیکھیں یا وہ بغاوت کا اور غیر مرد کو گھر میں بلانے والی بے حیائی دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے مطابق لہذا قرآن کہتا ہے فَإِنْ أَطَعَنَكُمْ اگر وہ تمہاری اطاعت میں ہیں تمہاری بات مانتی ہیں فَلَا تَبْغُو عَلَيْهِنَّ سَبِيلَ خَامَخَا بہانے نہ تلاش کرو کہ میں نے ان کو مارنا ہے اور یا خامخا بہانے بہانے سے ان کو مارو یہ قطع نہ کرو اگر وہ اطاعت میں ہیں بے حیائی کا ارتکاب نہیں کر رہی بغاوت کا ارتکاب نہیں کر رہی تو قطع کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے خلاف کوئی بھی ایکشن لینے کی اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا سبحان اللہ بڑے تم نہیں ہو بڑا اللہ ہے بلند تم نہیں ہو بلند اللہ ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا تم خامخا اس تاسیس کی ذمہ داری کو اور گھر کی حکمرانی کو اپنے آپ کی بڑائی نہ سمجھو اور اپنے آپ کو ان سے بلند نہ سمجھو کسی مقام کے اعتبار سے یہ تو اللہ نے نظام بنایا ہے یہ تو اللہ نے سسٹم چلانے کے لیے ایک ڈرائیونگ ویل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک سٹیٹس دیا ہے وگرنہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ عورت سے بڑا ہو گیا یا وہ بڑائی میں زیادہ ہو گیا یا وہ بلند ہو گیا مخلوق مخلوق ہے مخلوق کا کام اللہ کی اطاعت کرنا ہے مرد کو اگر نگران بنایا ہے تو اس نے بھی اللہ کی اطاعت میں نگران بننا ہے عورت نے اگر فرمبرداری کرنی ہے تو اس نے بھی اللہ کی اطاعت میں کرنی ہے ان اللہ کان علیاں کبیرا بلندی بھی اللہ کو لائے کے شان ہے کبریائی بھی اللہ ہی کو لائے کے شان ہے اس چھوٹے سے سٹیٹس کو اس وقتی تنظیم کو کوئی مرد یہ نہ سمجھے کہ یہ اس کی بڑائی اور فضیلت کی دلیل ہے فضیلت وہ ہے ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم جیسے اللہ کریم نے سورہ حجورات میں فرمایا تم میں سے اللہ کو سب سے زیادہ وہ پسند ہے اور عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوے والا ہے مرد ہوگا تو مرد عورت ہوگی تو عورت کوئی بھی زیادہ عزت والا ہو سکتا ہے یہ نہ کوئی بلندی ہے نہ کوئی کبریائی ہے یہ تو محض تنظیم ہے معاشرے کی اور خاندان کے یونٹ کو چلانے کے لیے اللہ کا دیاوا نظام ہے ناظرین اکرام پرورام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ اگلے پرورام میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے تب تک کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ